موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ملتان رنگ میوز کے ساتھ سید رضا نقوی آج ہمارا موضوع ہے صدر آر پلوی نو منتخب قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے اور اگر ڈیڈ لائن گزر گئی تو کیا ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جہاں ایک جانب آر فروی کے آمن تخابات کے بعد سے مبجنہ دھاندری کے الزامات عید کیا جا رہے ہیں وہیں صدر مملکت ڈاکٹر آر فلوی کی جانب سے نو منتخب قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے متعلق اور فاقی حکومت کی طرف سے بھیجی جانے والی اسمبلی کو بنا مرضور کیے واپس بھیجنے کے بعد سے ایک نئی آئینی بیعث جھڑ گئی ہے پاکستان کے سوشل اور ریفیتی میڈیا پر یہی بیس جانی ہے کہ اگر صدر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کرتے تو آگے کیا ہوگا اور کیا سپیکر قومی اسمبلی قانون کے مطابق یا اجلاس طلب کرنے کے مجاز ہیں واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب صدر آر فلوی کسی اسمبلی کی منظوری میں رکابت بنے ہو اس سے کب سابق مدرعظم عمران خان کی زیر قیادت پاکستان طریقہ انصاف کی وفاق میں حکومت کی طریقے عدم اعتباد کی ہاتھوں اختتام کے بعد جب پی ڈی ایم اقتدار میں آئی تو صدر آر فلوی نے موعتد موقع پر حکومت کے رد سے بھیجی گئی سفارشات کی توصیق نہیں کی تھی مثال کے طور پر جب پی ڈی ایم حکومت نے نائے گورنر پنجاب بنانے کی تجویر صدر کو بھیجوائی تھی یا جب افیشل سیکریٹس ایک اور آرمی ایک میں ترمیم کے بل کو صدر کے پاس بھیجوائی گیا تھا ناظرین کہ اس موقع پر ہم آپ کو مہرین اور سیاستان اور سیاستانوں کی رائے بتاتے ہیں ایوان صدر کے ایک سنی ارحل کار نے نمیندہ ملتارنگ نیوز کو اس بات کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ صدر مملکات نے اس بنیاد پر قومی اسمبلی کا اجراز بلانے کی سمری منظور نہیں کی کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے سنی اطاعت کونسل کو خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نشستیں الارٹ نہیں کی گئی ہیں چنانچہ تکنیقی اعتبار سے یہ ایوان ابھی نامکمل ہے دوسری جانب الیکشن کمیشنرہ پاکستان نے سنی اطاعت کونسل کے طرف سے مقصود نشستوں کے حصول سے دائر کردہ درخواست پر سماتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کی سرپرائی میں الیکشن کمیشن کا پانچ لکنی بینچ اس پر سمات کر رہا ہے پاکستان پیل پارٹی کے رینما شیری رحمان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل اکانوے کی شک دو کے تحت قومی اسمبلی کو عام انتخابات کے دن کے بعد سے اکیس دن کے اندر اجلاس کرنا ضروری ہوتا ہے اس شک کے تحت صدر پہلے بھی اجلاس طلب کر سکتے ہیں شیری رحمان کے مطابق اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صدر کے آئین کے آرٹیکل ٹویٹ کے شک ایک کے تحت قومی اسمبلی کی افتتائی اجلاس کے لیے اختیارات کی اکیس دن تک کی حد ہے صدر اجلاس بلانے سے متعلق کوئی شرائط آئے دن نہیں کر سکتے ملتان رنگیو سے بات کرتے ہوئے نگران وفاقی حکومت کے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ صدر کی جانب سے اس پیش رفت کے بعد نگران وزیراعظم ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری صدر مملکت کو بھیجوائیں گے اور اگر ایوان صدر سے دوبارہ ایسے ہی ردہ مال آتا ہے تو پھر آئین کے تحت قومی اسمبلی کے سپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتے ہیں ناظرین قومی اسمبلی سیکٹریٹ کے اہلکار نے ملتان رنگ نیوز سے بات کرتے ہوئے اس معاملے پر کہا کہ صدر کی اسمبلی کو واپس بھیجنے کے بعد اب وزارت پارلیمانی امور دوبارہ نگران وزیراعظم کو قومی اسمبلی کے سیشن کو بلانے کی اسمبلی جمع کروائیں گے جس پر وہ اپنی تجاویز دے کر قومی اسمبلی کے سپیکر کو بجوا دیں گے جس کے بعد قومی اسمبلی کا سیکٹریٹ اجلاس کا روٹیفکیشن جاری کرے گا لہور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رینما سینیٹر اصال ڈال نے اس معاملے پر اپنے رائے دیتے ہوئے کہا کہ اگر صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیا تو سپیکر 39 فروری کو خود اجلاس طلب کر سکتے ہیں احساب ڈال کا مزید کہنا تھا کہ آئین میں بڑا واضح ہے کہ اگر اجلاس نہیں بلائے جاتا تو 21 روز سپیکر کو اجلاس بلانے کا اختیار ہے ان کا کہنا تھا کہ صوبوں میں بھی اگر گورنر اجلاس نہیں بلاتا تو وہاں بھی یہی اصول لاغو ہوگا سابق مزید قانون خالد رانجہ نے ملتار رنگ نیوز کو بتایا کہ بظاہر صدر مملکات ڈاکٹر عارف علوی اس وقت ایک پارٹی کی لائن پر چل رہے ہیں اور امور مملکات کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں تاں ان کے مطابق صدر مملکات کے پاس یہ آئینی اختیار موجود ہے کہ وہ اس سمری پر فیصلہ کرنے کے زمن میں اپنا وقت لیں اسے مصرد کر دیں یا منظور کیے بغیر واپس بھیج دیں خالد رانجہ کے مطابق سپیکر کے پاس ایسے کوئی آئینی اور قانونی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ صدر کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکیں اپنی طرز کا منفرد اطراز الیکشن کمیشن کے ایک سینیہ ریالکار نے ملتار رنگ نیوز کو بتایا ان انتخابات میں متعدد ایسے مواقعات ہیں جو اپنی نویت کے ایسے واقعات تھے جن سے اسے قبل الیکشن کمیشن کو باستہ نہیں پڑا الیکشن کمیشن کے آلکار کے مطابق صدر مملکت کے اختیار ہے وہ اجلاس طلب کریں تاہم اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر آئین خاموش ہے اور سپیکر کو بھی کہیں اس طرح کا اجلاس طلب کرنے کی اجازت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مقصود رشستوں سے متعلق ایسا تنازع بھی کبھی پیدا نہیں ہوا جو اس دوہ سامنے آیا ہے یوں یہ صدر مملکت کی طرف سے اپنی نوائیت کا پہلا اتراز ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی کی کمپوزیشن ہی مکمل نہیں ہے ان کے مطابق ستائی فروی کو اب الیکشن کمیشن اس پر حق بھی فیصلہ دے گا ناظرین تحافی ماجد نظامی نے ملتار رنگ نیوز سے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انیس سو نوے اور انیس سو تیرانوے میں حکومتیں اور صدر آمنے سامنے ہوتے تھے اور ان کے مسائل کی بنیاد تیسی تھی لیکن مجودہ صورتحال میں صدر تقنیقی وجہ کی بنیاد پر سمری سے اتفاق نہیں کر رہے اور یہ اپنی نوائیت کا پہلا واقعہ ہے ناظرین ہمارا یہ پروگرام اس کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ اگلے کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نگے بان